الرحمن الرحیم کتاب الوکالت یہ کتاب ہے وکالت کے بیان میں وکالت کا لغوی معنی ہے تفویز یعنی سپرد کرنا اور استراحی معنی ہے انسان کا اپنے غیر کو تصرف معلوم میں قائم مقام کرنا انسان کا اپنے غیر کو قائم مقام کرنا اپنے نفس کے تصرف معلوم میں وکالت کا لغوی معنی ہے سپرد کرنا اور استراحی معنی ہے انسان کا اپنے غیر کو تصرف معلوم میں اپنے قائم مقام کر دینا یعنی خود کام کرنے کے بجائے کسی اور کے ذمہ لگا دینا کہ تم میری طرف سے یہ کام کر دو کہ انسان اس کو خود کرے جازہ تو جائز ہے کہ اس کا وکیل بنائے اپنے غیر کو ویجوز التوکیل بالخصومت اور خصومت کا وکیل بنانا جائز ہے مقدمہ لڑنے کا وکیل بنانا جائز ہے فی سائر الحقوق کے تمام حقوق میں و بی اس باتیہ اور ان کو ثابت کرنے میں ویجوز بالاستیفائے اور جائز ہے وصول کرنے میں اللہ فی الحدود والقصاص مگر حدود و قصاص میں فإن الوکالت لا تصحو اس لئے کہ وقالت صحیح نہیں ہے بی استیفائہما ان کی وصولی کی ما غیبت الموکل عن المجلسے موکل کے مجلس سے غائب ہونے کے ساتھ جو کام جو عقد انسان خود کر سکتا ہے اس کا دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتا ہے اور مقدمہ لڑنے کا وکیل بنانا بھی جائز ہے تمام حقوق کے اندر حقوق کو ثابت کرنے کے لئے مقدمہ لڑنے کا وکیل بنانا تمام حقوق میں اور تمام حقوق کو ثابت کرنے میں جائز ہے اسی طرح کسی چیز کو وصول کرنا ہو تو اس کا وکیل بنانا بھی جائز ہے کہ میری طرف سے تم جا کر قبضہ کرو وصول کرو فلان حق پر لیکن حدود و قصاص کی وصولی میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ حد اور قصاص کی جو وصولی ہے اگر موکل مجلس سے غائب ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کسی پر حد قائم کرنی ہے حد قذف کہ اس نے دوسرے پر زنا کی تحمد لگائی اور اس پر حد جاری کر دی ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تو اگر موکل مجلس سے غائب ہے اور کسی اور کو کہتا ہے کہ جاؤ تم میری طرف سے حاضری دو اور فلان آدمی جس نے مجھ پر زنا کی تحمد لگائی ہے اس پر تم وہ کرو حد جاری کرو تو یہ جائز نہیں ہے تو جو عقد انسان خود کر سکتا ہے دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتا ہے تمام حقوق کے اندر تمام حقوق کو ثابت کرنے میں کسی مقدمے کا وکیل بنانا بھی جائز ہے اسی طرح اگر حق وصول کرنا ہو تو اس کے لئے بھی وکیل بنانا جائز ہے کہ جاؤ تم میری طرف سے فلان سے حق وصول کر لو لیکن جہاں تک حد اور قصاص کی وصولی کا معاملہ ہے تو اس میں وکیل بنانا اور وصولی کے وقت وکیل کا حاضر ہونا اور موکل کا نہ ہونا یہ ٹھیک نہیں ہوگا مثلا کسی سے قصاص لینا ہے کسی پر حد جاری کرنی ہے اور موکل کہتا ہے کہ جاؤ تم میرے طرف سے حاضری دو اور یہ قصاص یا حد وصول کرواؤ حد جاری کرواؤ تو یہ جائز نہیں ہوگا وقال ابو حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام صاحب فرماتے ہیں لا یجوز التوکیل بالخصومت خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے اللہ برزر الخصم مگر مدعا علیہ کی رضا مندی کے ساتھ خصم فریق مخالف کی رضا مندی کے ساتھ اللہ ان یکون الموکل مگر یہ کہ موکل مریضا مریض ہو اور غائبا مسیرتا سلاست ایام فساعدا یا غائب ہو تین دن یا اس سے زائد کی مسافت پر وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں یجوز التوکیل و وکیل بنانا جائز ہے بغیر رزر الخصم خصم کی رضا مندی کے بغیر مقدمہ لڑنے کا وکیل بنانا کب جائز ہے کیا فریق مخالف کا راضی ہونا اس وقالت پر اس وکیل پر ضروری ہے یا نہیں ہے مقدمہ لڑنے کا وکیل بنانا کب جائز ہے کیا وکیل بنانے میں فریق مخالف کا اس متعین کردہ وکیل پر راضی ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ضروری ہے جب تک فریق مخالف راضی نہ ہو مقدمہ لڑنے کا کسی شخص کو وکیل نہیں بنا سکتے ہاں دو صورتیں ایسی ہیں جس میں وکیل بنایا جا سکتا ہے اگرچہ فریق مخالف راضی نبی ہو نمبر ایک موکل مریض ہو کہ وہ خود عدالت میں حاضر نہ ہو سکتا ہو نمبر دو موکل تین دن یا اس سے زائد کی مسافت پر غائب ہو دو صورتیں ایسی ہیں جس میں وکیل بنایا جا سکتا ہے اگرچہ فریق مخالف راضی نہ ہو نمبر ایک موکل مریض ہو اور وہ عدالت میں حاضر نہ ہو سکتا ہو اور نمبر دو وہ تین دن یا اس سے زائد کی مسافت پر غائب ہو جبکہ صاحبین فرماتے ہیں فریق مخالف رضا مندی بلکل ضروری نہیں ہے وکیل مقدمہ لڑنے کا بنایا جا سکتا ہے ومن شرط الوکالتے اور وکالت کی شرط میں سے یہ بات ہے این یکون الموکلوں کے موکل ہو ممن یملکت تصرفہ ان لوگوں میں سے جو تصرف کے مالک ہیں وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ اور اس پر احکام لازم ہوں وَالْوَكِيلُوْا اور وَكِيلُ ان لوگوں میں سے ہو مِمَّنْ يَعْقِلُ الْبَيَعَ وَيَقْصُدُهُ جو سمجھتے ہوں بے کو اور اس کا ارادہ کرتے ہوں وکالت کی دو شرطیں بیان کی ہیں نمبر ایک موکل تصرف کا مالک ہو اور اس پر احکام بھی لازم ہوتے ہوں یعنی موکل خود بھی وہ کام کر سکتا ہو اور اس پر احکام بھی لازم ہوتے ہوں وہ بچہ یا مجنون وغیرہ نہ ہو آقل بالغ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وکیل ایسا ہو جو بے کو سمجھتا ہو اور بے کا قصد بھی کرتا ہو ارادہ سے بے کرتا ہو وکالت کی دو شرطیں ذکر کی نمبر ایک موکل ایسا ہو جو تصرف کر سکتا ہو خود بے اور شراکہ مالک ہو کر سکتا ہو اور اس پر احکام بھی لازم ہوتے ہوں وہ آقل بالغ ہو بچہ یا مجنون نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وکیل بے کو سمجھتا ہو کہ بے کیا ہوتی ہے اور قصدن بے کرتا ہو یعنی ارادہ اس کا کرتا ہو وَإِذَا وَكَّلَا اور جب وکیل بنائے الْحُرُّ الْبَالِغُ آزاد بالغ اوِلْمَعْزُونُ یا مَعْزُون مِسْلَهُمَا اپنے مِسْل کو جازہ تو جائز ہے اگر آزاد بالغ نے آزاد بالغ کو وکیل بنایا یا مَعْزُون نے کہ جس کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنے جیسے کو مَعْزُون کو وکیل بنایا تو یہ جائز ہے آزاد بالغ نے آزاد بالغ کو وکیل بنایا تو جائز مَعْزُون نے یعنی جس کو تجارت کی اجازت ہو اس نے اپنے جیسے مَعْزُون کو وکیل بنایا تو یہ بھی جائز ہے وَإِنْ وَكَّلَا سَبِيعًا اور اگر ان دونوں نے وکیل بنایا سبیم محجوراً اس بچے کو جس پر حجر قائم کی گئی پابندی لگائی گئی یا قل البیعہ والشراء جو سمجھتا ہو بے اور شراء کو او عبدم محجوراً یا ایسے غلام کو جس پر پابندی لگائی گئی جازہ تو جائز ہے وَلَا يَتَعَلَّكُ بِهِمَا اور متعلق نہیں ہوں گے ان دونوں کے ساتھ الحقوق وحقوق وَيَتَعَلَّكُ بِمُوَقِّلَيْهِمَا اور متعلق ہوں گے ان دونوں کے موکل کے ساتھ موکلوں کے ساتھ اگر آزاد بالغ نے یا معزون نے بچے کو وکیل بنایا بچے یا غلام کو وکیل بنایا جن کو تجارت کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ بے اور شراء کو سمجھتے ہیں تو وکیل بنانا تو جائز ہے لیکن ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی حقوق ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے یعنی ذمہ داری پھر ان کی نہیں ہوگی سمن وغیرہ کی ادائیگی کی یا اس طرح بلکہ ان کے موکلوں پر ہی ان چیزوں کی ذمہ داری ہوگی اگر آزاد بالغ یا معزون نے بچے کو یا غلام کو وکیل بنایا جن جو محجور ہیں جن کو تجارت کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ بے اور شراء کو سمجھتے ہیں تو یہ جائز ہے لیکن حقوق ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے بلکہ حقوق ان کے موکلین کے ساتھ متعلق ہوں گے یعنی سمن کی ادائیگی ہو یا مبی کی حوالگی ہو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی ان کے موکلوں کی ذمہ داری ہوگی موسیقی موسیقی